تو روس یوکرین یودو کو لے کر برٹن کا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے آج ہی روس کر سکتا ہے نیوکلئر اٹیک اور بریٹش انٹیلیجنس نے بہت گمبیر آشنگ کا جتائی ہے کئی بار نیوکلئر حملے کی دھمکی روس دے چکا ہے اور یہ خبر ٹی وی نائن بھارت ورش نے آپ تک پہنچائی تھی جس پر لگ چکی ہے بریٹش انٹیلیجنس کی موہر اور اس کا کہنا یہ ہے کہ روس کبھی بھی پرماڑو حملہ کر سکتا ہے دوسری طرف زیلنس کی بھی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہر استطی سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں بم شیلٹرز بھی وہ مانگ رہے سے ہی ہوگی دیشوں سے تاکہ لوگوں کا بچاف کیا جا سکے یہ کیا شنکھ جتائی گئی ہے یود کے پچپنوے دن آج ہی نیوکلئر حملہ کر سکتا ہے روس یوکرین پر روس ٹیکٹیکل نیوکلئر ہتھیار سے حملہ کر سکتا ہے یہ خبریں سامنے آئی ہیں اور بریٹن کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو حملے کے بارے میں پختہ جانکاری ملی ہے یوکرین کا دواء ہے کہ اس کے دیش کی سیما پر دیکھے چار نیوکلئر بومبر جیاں زیلنس کینے کا دنیا بہت خراب ستھی کے لیے تیار رہے زیلنس کینے پھر ایک بار دنیا کو آگاہ کیا ہے دنیا کو ایک بار پھر سے الیٹ کیا ہے کہ اس تباہی کے لیے دنیا تیار رہے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جڑے ہوئے ہمارے ساتھ کرنل یو ایس راٹھا اور جڑے ہوئے ڈیفنس ایکسپرٹ جے کے ترپاٹی پور راجنہیک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ کمانڈر راجیو سردانہ جڑے ہوئے اور گروپ کیپٹن ڈی کے پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن پہلا سوال سر آپ ہی سے ذرا اس کو سمجھائی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیوکلئر بومبرز آ رہے ہیں زیلینز کی کہہ رہے ہیں کہ پرمانو حملہ ہوگا برٹش خفیہ ریپورٹ اور ہمیں بھی جو جانکاری ملی تھی کچھ ایسی تیاری سکبگاہت چل رہی ہے یہ بومبرز کا آنا ریکی کرنا یہ سب کیا ہے نیوکلئر بومبر کا کیا واقعی میں یوکرین پر استعمال ہو سکتا ہے دیکھئے روس کو کیا حاصل ہوگا نیوکلئر اٹیک کر کے یوکرین کو کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے اور کوئی سٹریٹیجک ایڈوانٹیج نہیں ہوگا سوائے کہ روس کو اس کی جلالت جھیلنی پڑے گی اور ید ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا رہی بات نیوکلئر بومبر کی پوتین برنکمنشپ کے لیے جانے جاتے ہیں وہ کیلکولیٹیڈ رسک لے سکتے ہیں اگر انہوں نے بومبرز کی اڑان بھری ہے صرف اس لیے بھری ہے تاکہ نیٹو اور باقی دیشوں کے اندر ایک خلبلی مچے کی روس اگلا قدم کیا اٹھانے والا ہے لیکن بومبرز کو ایک سیکیور ائر سپیس چاہیے ہوتا ہے بومبرز کو ہمیشہ ایک سیکیور ائر سپیس چاہیے ہوتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیوکلئر بومبر کو بھیجنے کی کیا جدورت ہے جب آج دنیا میں توپوں سے نیوکلئر وار ہیٹ ڈالے جا سکتے ہیں راکٹس سے ڈالے جا سکتے ہیں اور آپ کے فائٹر پلینز سے ڈالے جا سکتے ہیں اور ساری کیپیویٹی روس کے پاس ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر